نمشہ سواغت ہے آپ کا نیوز ورل انڈیا میں آپ کے ساتھ میں ہوں پارول تیاگی ایک وقت تھا جب چہرہ ڈھکنے کے لیے ماسک کا استعمال کے ورل بینک چور پاپ سٹار اور سواستے کولے کا بے حد سترک رہنے والے جاپانی پر اٹک کیا کرتے تھے لیکن آج کے دور میں ماسک پہنا اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسے نیو نورمل یعنی کی نئی حقیقت کہا چاہ رہا ہے ماسک کا استعمال سامانے ضرور ہو سکتا ہے لیکن یہ اتنا بھی نیا نہیں ہے ماسک لگانے کی پرمپرہ سالوں سے چلی آ رہی ہے دیکھیں یہ ریپورٹ صدیوں پرانا ہے ماسک کا اتحاس پردیوشن زہریلی گیس کے ساتھ مہماری سے بچنے میں بھی کارگر لندن میں پانچ سو سال میں کئی بار ہوا ماسک کا استعمال ماسک کا استعمال چودوی صدی میں بلیک ڈیک پلیک کے دور میں بھی خوب ہوا دنیا بھر میں کورونا کے کہر کے بیچ ماسک ان دنوں نیو نورمل ہو گیا ہے جسے مہماری سے بچاگ میں کارگر سمجھا جا رہا ہے حالی میں ایک ادھیان میں بتایا گیا کہ اچھت طریقے سے بنایا گیا کئی پرتو والا ماسک اسے پہننے والے ویکتی سے نکلنے والے 84% کڑوں کو روک دیتا ہے اس طرح کا ماسک پہنے دو لوگ سنکرمنٹ کے پرسار سے 96% تک کم کر سکتے ہیں ماسک کی اہمیت کو بتانے والے ایسے اور بھی کئی ریسرچر سامنے آ چکے ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ماسک کا اتحاس کتنا پرانا ہے ماسک لگانے سے انسان کو پردیوشن زہریلی گیس اور مہماریوں سے بچاتا رہا ہے بتایا جاتا ہے کہ زہریلی گیس پردیوشن مہماری سنکرمنٹ سے بچواف کے لیے ماسک کا استعمال سیکڑوں سالوں سے ہوتا آ رہا ہے بلیک پلیک سے لے کر وائیو پردیوشن کے بڑے دور تک اور ٹرافک کے بچھا سے پردیوشن سے لے کر گیس کے خملوں تک لندن میں رہنے والوں نے بیتے پانسو سال میں کئی بار ماسک کا استعمال کیا ہے حالانکہ چہرہ چھپانے سے لے کر خود کو سنکرمنٹ سے بچانے کے لیے کم سے کم چھ اٹسوی پور سے ماسک کا استعمال ہوتا آیا ہے مارکو پولو کے انسار تیروی صدی میں چھین میں نوکروں کو بونے ہوئے سکاف پہنائے جاتے تھے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی دھانا تھی دھانا یہ کہ جب سمرات کھانا کھائے تو اس کی خوشبو اگر کوئی سانس لیتا ہے تو اس سانس سے یا پھر جو نوکرمہ پر موجود ہیں ان کی سانس سے اس کا سواد خراب نہ ہو جائے اٹھاروی صدی کی اوڈیوگے کرانتی نے لندن کو ایک خاص طوفہ دیا تھا اس دور میں بڑی سنکھیا میں فیکٹریان زیادہ سے زیادہ پردوشت دھواں اگل رہی تیاؤں تھروں میں کوئلے سے جولنے والے چولوں سے لگاتار دھواں نکلتا آ رہا تھا اس دور میں سردیوں کے دنوں میں لندن شہر کے اوپر میں کئی سالوں تک دھند کی ایک ایسی سلیٹی پیلے رنگ کی موٹی پرد دکھنے کو مری تھی سال انیس سو باون میں دسمبر مہینے کی پانچ تارک سے لے کر نو تارک کے بیچ اچانک یہاں کم سے کم چار ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی ایک انمان کے انسار اس کے بعد کے سبتاؤں میں قریب آٹھ ہزار اور لوگوں کی موت ہوئی تھی سال انیس سو ستاون کی دسمبر میں لندن میں ایک ہزار لوگوں کی موت ہو گئی تھی جس کے بعد سال انیس سو باست میں یہاں قریب ساس سو پچاس لوگوں کی موت ہوئی شہر میں پہلی دند کی چادر اتنی موٹی تھی کہ سرکار کے لیے ٹرینے چلانا بھی مشکل ہو گیا تھا اس دوران شہر کے آس پاس کے خیتوں میں دم گھٹنے سے جانوروں کے ملنے کی بھی خبریں آئیں تھی چودوی صدی میں بلیک ڈیت پلیک بیماری سب سے پہلے یورپ میں فیلنا شروع ہوئی تھی تیرہ سو سیتالی سے تیرہ سو اکیاون کے بیچ اس بیماری کے یہاں دھائیسو لاکھ لوگوں کی اس سے موت ہو گئی تھی اس کے بعد یہاں ڈاکٹر خاص کر میڈیکل ماسک کا استوال کرنے لگے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ زہریلی ہوا کی وجہ سے مانب شریر میں اسنتولن پیدا ہونے لگا ایسے میں پردوشت ہوا کو شریر میں پہنچانے سے روکنے کے لیے لوگوں نے اپنے چہروں کو ڈھکا ستوی صدی کے مدھے میں پلیک کے دوران اس پرتیق کے روپ میں چڑیا کیاکار والا ماسک پہننے ایک ویقتی کا چطر بھی دیکھا جانے لگا جسے کئی لوگ موت کی پرچھائی کے نام سے بھی پکارنے لگے اس ماسک کو آپ دیکھ رہے ہیں جی ہاں میں اسی ماسک کی بات کر رہی ہوں جو کی دوہزار اکیس یا دوہزار بیس میں ایک بار پھر سے کافی زیادہ چلن میں آ گیا ہے کیونکہ کورونا وہ ہماری جو کی دنیا بھر میں لگاتار فیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے کچھ سالوں پہلے بھی ایسا ہوا تھا ایک بہت بڑی بیماری آئی تھی بلیک پلیک کی اس دوران جو ماسک بنائے جاتے تھے انہیں خوشبودار جڑی بوٹیوں سے بھر دیا جاتا تھا تاکہ اس گند کو شریر کے بھیتر پہنچنے سے روکا جا سکے اس کے بعد اس طرح کے ماسک کا استعمال ہمیشہ ہوتا رہا ہے جس میں خوشبودار چیزیں لگائی جاتی ہیں دوسرے ویشو یود اور اس کے بھی سال کے بعد ایک گریٹ وار میں رسائنک ہتیار کلورین گیس اور مسترڈ گیس کا استعمال ہوا اس کے بعد سرکاروں کو عام جنتا اور سینکوں سے کہنا پڑا کہ وہ خود کو زہریلی گیس سے بچوانے کے لیے ویشو ماسک کا استعمال کرے 1938 میں سرکوں پر عام طور پر ریسپیریٹروں کا استعمال دیکھا جانے لگا اس سال سرکار نیام لوگوں اور سینکوں میں 350 لاکھ خاص ریسپیریٹر باٹے تھے کولس والوں کو بھی نیجی پروٹیکٹیو ایکیوپمنٹ کے طور پر یہ باٹے گئے تھے جن لوگوں کو یہ ریسپیریٹر دیئے گئے ان میں لنڈن کے بیگ سٹریٹ کے مرے کیبرے ڈانسر بھی شامل تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جین سادو مو پر سفید کپڑا بانتے ہیں اسے وہ مو پٹی بولتے ہیں اور اسے لگانے کے پیچھے آہنسہ کی سوچ ہے ہوا میں اڑنے والے ننے جیو کہ انسان کے سانس کھیچنے سے مر نہ جائے اس خیال کے ساتھ وہ مو پٹی لگاتے ہیں اسے ٹھیک اولٹ پشمی سبھیتہ میں مو ڈھکنے کو ہنسہ سے جوڑ کر دیکھا جاتا ہے چورو چکے اور کئی انی اپرادوں کو انجام دینے والے مکھوٹا یا کپڑا مو پر بانتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کچھ امریکی راجو کینیڈا اور کئی یوروپی دیشوں میں ساروچنک جگہوں پر ماسک لگانا کانونن اپراد ہے بیورو لیپورٹ نیوز ورل انڈیا کورونا کی وجہ سے ماسک کا استعمال تیجی سے بڑا ہے جنہیں یہ راس نہیں آتے تھے آج وہ بھی سڑکوں پر ماسک لگائے دکھ رہے ہیں چاہے بدلتا سمیں ہو یا پردوشن یا کوئی مہماری کا خطرہ یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ ماسک ہماری جیون شیئلی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں فلال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے نیوز ورل انڈیا